بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے کیریوں کو اچھا سے دھو کر ہم اس کا چھلکہ اتار لیں گے گندم کی کٹائی شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ ڈسک بھی ہے اور لو بھی بہت زیادہ چل رہی ہے ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے جون میں یہ اور بھی زیادہ ہو جائے گی تو آپ ان کیریوں کو ابھی سمگوائیں کیونکہ کچھ کیریوں سے ہی ہم اس کا شربت بنائیں گے اور اس کو پیزرگ کر لیں گے اور جون میں جو کہ گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور لو بھی بہت چلتی ہے گرم ہوا چلتی ہے تو اس میں جب آپ یہ بنائیں گے اور اس کو پییں گے بڑا اچھا سا تھندہ کا احساس ہوگا آپ کو اس کے ساتھ انشاءاللہ تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا ضرور آپ لے کر آئیں آج کل تو بہت آنڈیاں بھی جل رہی ہیں اور بہت زیادہ کیریوں بھی گرتی ہیں تو وہ لوگ جن کے گھروں میں عام ہیں تو ان کے لیے تو یہ موسم بہت اچھا ہے آپ جو کچھے کیرییں گر رہی ہیں ان کو اٹھائیں اور ان سے آپ ڈیفرنٹ چیزیں ان سے بنائیں اور پوری گرمی کی جو گرمائش ہے جو اس کی تپش ہے اس سے آپ محفوظ رہیں ان کچھے آموں سے آپ آمچور کس طرح سے بنا سکتے ہیں کس طرح سے اس کو پیزرگ کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی اس طرح سے سب چھلکیں ہم نے اتار لینے ہیں کیریوں کے ایک اچھی آموں کے سارے چھلکیں ہم نے اتار لیے ہیں اور اس طرح کی ہی کیریوں ہمیں چاہیے آہستہ زیال ہونا شروع ہو جائیں گی تو ہمیں اس مشروع کے لیے اشارت کے لیے ایسی ہی کیریوں چاہیے اب میں نے ان کو پیسیز میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ایزی ٹیز ہی رکھ کر اندر سے کٹ لگا کر بھی بائل کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اس طرح سے کٹ کر بائل کروں گی اور جو گھٹلیاں ہیں اگر اس کے اندر رہ گئی ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال لوں گی جب یہ گل جائیں گی پک جائیں گی تو یہ خود بہ خود یہ جو گھٹلیاں ہیں وہ علیدہ ہو جاتی ہیں اس طرح سے چھوٹے پیسیز میں کر کے ان کو کٹ لیا ہے اب ایک پورٹ لینا ہے جس میں آپ نے اس کو بائل کرنا ہے تو اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال لوں گی اور اس کو اوبلنے کے لیے مچولے پر چڑھا دوں گی تقریباً آپ نے بیس سے پچیس منٹ میں ان کو رکھنا ہے اس کو میڈیوم پر لو فلم پر ہم کوک کریں گے اور یہ اچھے سے اب یہ گل چکی ہیں بیس سے پچیس منٹ مجھے لگے تھے اور یہ گل چکی ہیں اب اس کنڈیشن میں آ گئی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ان کی کخلیاں بھی علیدہ ہو گئی ہیں مجھے علیدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ اچھے سے گل چکی ہیں اب ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور بلینڈ کرنے کے لیے اس کو بلینڈ جار میں ڈالیں گے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد اس کو ہم بلینڈ کریں گے اس کو زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے اس طرح سے اس کو ہم پہلے لو پر اور پھر اس کو فاسٹ اس کو بلینڈ کریں گے یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو ایزی ٹیس بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں میری گھر میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے ہم اس کو شربت کی صورت میں بنا کر دیں گے جیسے آپ مارکٹ میں روح اپسا لیتے ہیں وہ بارٹلز میں بڑا ہوتا ہے اب بلکل آپ اسی طرح سے اس شربت کو بنائیں گے اور بارٹلز میں پریزرف کر کے رکھ دیں گے اور جب آپ کو ضرورت ہوگی اس کو آپ نکال لیں اور اس کا شربت بنا کر استعمال کریں اب اس کو میں نے سٹین کرنا ہے تاکہ جو اس میں تھوڑا بہت کشرا کر رہ گیا ہے یا اس کے تھوڑے بہت بال ہیں تو اس طرح سے وہ نکل جائیں گے اس کو ہم اچھے سے سٹین کر لیں گے اب یہ جو ہمارے پاس گودہ ہے اسی سے ہم اب شربت تیار کریں گے تو اس کے لیے ایک کڑھائی میں ایک برطن میں میں نے دو سے دھائی گلاس کے قریب بڑا گلاس میں نے لیا ہے وہ میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے اور پانی کو تھوڑا سا ہم اُبلنے دیں گے جب اس میں وائل آ جائے تو اس میں تین سے چار الائچیاں میں نے ڈالی ہیں اگر آپ کے پاس الائچیاں پولڈر ہیں تو وہ ڈال لیں اگر نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے الائچیاں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آدھا کلو کے قریب کے لیے ہیں اور آدھا کلو ہی اس میں چینی یاد کرنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ اچھا سا شیرہ تیار ہو گیا ہے اب اس شیرے میں اس چینی کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اس کی ایک ٹرک ہے جس سے اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو جو چینی کے اندر تھوڑا بہت گند رہ جاتا ہے وہ بھی اس سے نکل جائے گا اور صاف شفاف شیرہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کے لیے آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں دور ٹالا ہے اور اس کو ہم نے پکانا ہے اور یہ کام ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی کرنا ہے اس کو تیز آنچ پر نہیں پکانا ہے اب یہ پکنے کے بعد اس طرح سے اوپر جھاگا جائے گی اور جتنی بھی چینی کی گندگی ہے وہ اس سے نکل جائے گی یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ کو یہ کرنے میں لگیں گے اب یہ شیرہ ہمارے پاس آ چکا ہے جو ہمیں چاہیے اب اس میں جو ہمارے پاس کچھے آموں کا جو ہم نے پل تیار کیا تھا وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اس طرح سے یہ سارا پل اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسی موقع پر ہم اس میں جو مسالیں ہیں جو ہم اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جو کہ اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا تھا اور اس کو پھر اس کو ہم نے چھان لیا تھا اس سے اس کے اندر کسی قسم کا کچھ چنگ نہیں ہے بلکل جی سمود شربت ہمارا تیار ہوگا انشاءاللہ اب اس میں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون کی قریب کالا نمک ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ریگولر نمک بھی اس میں جوز کر سکتے ہیں اس میں پیسا ہوا کالا زیرہ بھی جائے گا جو تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون ہی لیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس میں اور بھی مزید ایڈ کریں گے اس میں جب دو سے تین بوائل آ جائیں تو اس میں آپ نے گرین فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے اس سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور ایک اچھا ایک کیریوم کا ایفیکٹ اس میں آئے گا اب اس فوڈ کلر کو ایڈ کرنے کے بعد اس کا کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ جتنا چاہیں اس میں کلر ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں اتنا ہی کلر ایڈ کروں گی اب اس کو تھوڑی دیر اور پکانے کے بعد تھنڈا کر لینا ہے اور اس کی کنسسٹنسی آپ نے اس طرح سے چیک کرنی ہے کہ اگر آپ اس کو دو انگلیوں کو دمائم رکھیں گے تو اس کی تار نہ بنیں بلکہ صرف ایک چپک نہ چاہیے آپ کے انگلیوں کو تو اس حد تک اس کو ہم نے بس پکانا ہے اور اس کے بعد اس کو جب یہ تھنڈا ہو جائے آپ اس کو بوٹلز میں ڈالیں اس کو آپ یہ ٹرائر کنٹینڈر میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ڈھکن اچھی طرح سے بند کریں اور اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر آپ ڈالیں اور جس طرح سے روفز آپ استعمال کرتے ہیں آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ بہت مزے کا ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ بہت پسند آنے والا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ نے چاہا تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاصل ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ